بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹیوں میں بچوں کی تربیت، انفرادی اصلاح، گھر کے محول کی بہتری اور بچوں کی کردار سازی کے لیے بقاعدہ منصوبہ بنا کر بالدین ایک شڑول ترتیب انہیں دینا چاہیے تاکہ بچے فرصت کے ان لمحات کو بہترین انداز میں گزار سکے سکولوں میں ہر سال گرمیوں اور سردیوں کی چھوٹیاں آتی ہیں لہٰذا آنے سے پہلے ہی طالب علموں، اساتذہ اور تلیمی آداروں کے کارکنان میں نہائیت خوشی پائی جاتی ہے لیکن وہاں گریلو خواتین کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس صورتحال میں انہیں بچوں کی تربیت کے لیے اگر وہ ان نقاد پر والدین عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت بہترین چھوٹیاں گزاری جا سکتی ہیں پہلے مرحلے میں شب و روز کے لیے نظام العقاد کا تعیون کر لیں بچوں کی عمر، تعلیم اور مصروفیات کو مدنظر رکھ کر بچوں سے مشورہ کر کے سونے اور جاگنے کے عقاد کا تعیون کر لیا جائے اور پھر اس پر کاربند بھی رہا جائے اس لیے کہ اس کے اوپر ہی سارے کا سارا شیڈول جو ہے وہ بیس کرتا ہے لہٰذا بچوں سے دن کا آغاز نماز فجر سے کروایا جائے یہ بہترین اور بابرکت وقت بچوں کو سونے کی نظر نہ کرنے دیا جائے عام طور پر چھٹیوں کا آغاز ہوتے ہی بچے رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھنا ان کا معمول بن جاتا ہے یہ نہائیت ہی نامناسب اور خلاف فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے رات آرام و سکون کے لیے رات کو بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے لہذا والدین خود بھی صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور اس طرح بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں یہ یاد رہے کہ نماز کی عادت ڈالنا والدین کے ذمہ داری ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد جلدی جلدی سونے کی غیر فطری روایتی روایت جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے اس سے انسانی روح کا حسن غارت ہو جاتا ہے لہذا کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد اگر سونا نہ گزیر بھی ہو تو دوبارہ اٹھنے کا وقت جلدی مقرر کیا جائے فجر کی نماز کے لیے بروقت اٹھنے اور ادائیگی نماز کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام بھی دیا جا سکتا ہے والدین اگر نماز کی رغبت دلانے کے لیے انعام بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچے نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں ہر بھائی اور بہن کی فجر کے وقت بھاری بھاری اٹھانے کی ذمہ داریاں بھی والدین لگا سکتے ہیں اس سے احساسِ ذمہ داری ان کے اندر جنم لے گی ایک دوسرے کے درمیان مروت اور نیکی اور تاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام والدین اگر کریں تو اس سے کثیر نفع انشاءاللہ مستقبل میں حاصل ہوگا والدین بچوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے قرآن حکیم کی تلاوت سنیں چھوٹیوں میں یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے چاہے دو آیات ہی کیوں نہ ہوں استماعی متعلق کی ایک چھوٹی سی نشست بھی جو ہے مقرر کی جا سکتی ہے جس میں چند آیات کی مختصر تفسیر ایک حدیث اسلامی لٹریچر کوئی واقعہ کسی صحابی کا واقعہ یا صحابیہ کا واقعہ یا کسی ولی اللہ کا واقعہ بچوں کو سنایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی دعائیں نماز مختصر صورتیں تھوڑی تھوڑی کر کے بچوں کو یاد کروائے جا سکتی ہیں یقینا یہ ایک quality of time گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے والدین بچے اور گھر کے سب افراد اپنی اہم مصروفیات کے بارے میں ایک دوسرے کو اگاہ کریں اپنے کام کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ طلب کریں تعاون کریں اپنے کل کا جائزہ لیں ڈسکس کریں اس طرح اپنا جائزہ احتساب اور مشورہ لینے اور دینے کی بھی تربیت ہو جاتی ہے چھٹیوں میں خاص طور پر سب گھر والے کوشش کریں کہ ناشتہ اور دونوں وقت کا کھانا ایکٹھے کھائیں اس سے باہمی محبت میں اضافہ ہوگا والدین بچوں کے ساتھ مل کر ہر ہفتے کا شڑول ترتیب دیں بچوں کے ذہن اور دلچسپیوں کے مطابق ذمہ داریاں بانٹیں اسی طرح والدین بچوں کے سکول کے ہمرک کی مرحلہ وار تقسیم کر کے اپنی نگرانی میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کروائیں بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں اچھی کتب یا کوئی رسائل پڑھنے کو بھی فراہم کریں بچوں کو کہانی سننا بہت اچھا لگتا ہے اگر ماں ان چھٹیوں میں اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں اچھی اچھی امدہ نفع بکش یقیناً اس سے بھی بچوں کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اسی طرح مطالعہ کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے بچوں کو اچھی لائبریری سے بھی تعرف کروایا جا سکتا ہے تاکہ وہ لائبریری کے دھروہ خود بھی آن لائن بھی پڑھ سکیں اگر گھر میں آپ نے کوئی لان یا کوئی کیاری وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو بچوں کو پودے اگانے اور ان کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی انہیں سکھائیں یقیناً یہ بھی ایک ان کی بہترین ایکٹیوٹی ہوگی اسی طرح بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے اور صرف یہی والدین کے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کو وقت اور توجہ دینا یہ اس دور میں نہائید ضروری ہے والدین کی شفقت سے محرومی کے نتیجے میں بچے ہمیشہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا انہیں ان چھٹیوں میں وقت اور توجہ دیں والدین بچوں کے دوستوں کو گھر بھی بھلا سکتے ہیں انہیں عزت دیں اسے بچوں کے اندر اعتماد بڑھتا ہے اور اسی طرح ہفتے میں چند احادیث بچوں کو ضرور یاد کروائیں اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں بڑھتی ہے والدین اپنی نگرانی اور توجہ سے بچوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بہنبائیوں کا خیال رکھیں یقینا یہ وہ عمل ہے جس سے بچپن سے ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا کیرنگ کرنا سیکھ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں شفقت محبت تحمل بردباری کے جذبات جنم لیتے ہیں لڑکوں کو خاص طور پر باجماعت نماز کی عادت پختہ کروانا والد کا فرض ہے گھر میں فیملی کے ساتھ بھی کبھی کبار باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے اسی طرح جمعہ کے دن خاص جمعہ کے دن کو اہمیت دی جائے اس طرح ہمارے دین میں جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اسی طرح اس دن کو خاص طور پر سیلیبریٹ کرنا بچوں کے ساتھ آپ سیلیبریٹ کریں مثلاً سرے قحف کی تلاوت کرنا انہیں سکھائیں اگر وہ کر نہیں سکتے تو انہیں سنائیں اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے بچوں کو خاص طور پر لڑکوں کو مسجد میں لے کر جائیں درود شریف پڑھنے کی انہیں عادت سکھائیں خاص طور پر جمعہ المبارک کے دن اور اسی طرح سب مل کے اکٹھے کھانا کھائیں اس سے بھی بہت زیادہ امدہ آداد بچوں کے اندر جنم لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ صبح یا شام بچوں کے ساتھ صبح یا شام جیسے ممکن ہو کسی پارک میں نہر کے کنارے یا ساحل سمندر پر پیدل چلنے کی عادت بھی ڈالیں فجر کے بعد کھلی فضاء میں چہل قدمی کا لطف اٹھائیں اس نے خالق کائنات کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا اسی طرح چھٹیوں میں والدین بچوں کو مختلف ہنر سکھا سکتے ہیں مثلا خوش خطی، مضمون لکھنا، تجوید، آرڈ کے کام، بچیوں کو سلائی، کڑھائی، کپڑوں کی مرمت، مہندی کے ڈیزائن والدین اپنے تجربات و مشاہدات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت اور کھانے کے عمل میں محول بہت اہمیت کا حامل ہے لہٰذا تذکیہ اور تربیت میں دعوت دین کی سرگرمیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں والدین اگر بچوں کے ساتھ دروس قرآن کی محافل میں، مجالس میں شرکت کریں اور اسی طرح لٹریچر تقسیم کریں تو اس طرح بچوں کے دل میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نصیحت اور تلقین کے بغیر ہی بچے خود با خود ان چیزوں سے سیکھتے چلے جاتے ہیں الگرز چھٹیوں میں خاص طور پر کوشش کریں کہ بچے چھے چھے گھنٹے، ساتھ ساتھ گھنٹے اور آٹھ ہٹھ گھنٹے موبائل کی نظر نہ کریں اس لیے کہ بچے جتنا زیادہ کسرت کے ساتھ موبائل کو دیکھیں گے اتنا ہی وہ اپنی فیملی سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز اس انداز سے اگر چھٹیوں میں بچوں کی تربیت کی جائے تو بہتی کالٹی آف ٹائم اور نفع بکس ٹائم اور بہترین مستقبل کے لیے پلاننگ اور تربیت بچوں کی ممکن ہو جائے گی